بڑے مقابلوں پر سب کی نظر کون میدان مارے گا کون ہارے گا مولانا فضل الرحمان اور علی امین گرنہ پورا آمنے سامنے جماعت اسلامی کے امیز راج الحق کا این اے چھے سے آزاد امیدوار محمد بشیر خان سے مقابل سندھ کے ہلکے پی ایس ستتر جامشوروں کا مکمل غیر اپنی غیر ستکاری نتیجہ جیو نیوز کو محصول سابق وزیرحال حسن نوراد علی شاہ تمام ایک سو نفتر پولنگ سیشن سے چیہ سٹھ ہزار سو ووٹ لے کر کام میاب جی ڈی اے کے روشلی برورکی چھے ہزار ایک سو پچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر پوزیشن حلقہ پی ایس ستائیس خیرپور دوسرے پاکستان پیپلس پارٹی کے حالہ روستان ترانوے ہزار چار سو اکیس ووٹ لے کر کامیاب غیر حتمی غیر ستکاری نتیج کے مطابق جیو آئی ایف کے محمد شریف چودہ ہزار اٹھ سو ستانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے چیئمن پیپلس پارٹی بلاو البھٹو نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج ناقابل یقین حد تک سو ستروی کا شکار ہے تاہم پاکستان پیپلس پارٹی کے لئے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افضاء ہیں پی 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 امیدوار حمایت افتہ آزاد امیدوار بہتر کارکرتگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دیکھیں ہیں کہ آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں کراچی کی اٹھالہ نشستوں پر ایمکیو ایم لیڈ کر رہی ہے مستو کمال کا دعویٰ کہا کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ایمکیو ایم کراچی میں کامیابی کا نایا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے پاراگرام کے حلکہ پی کے پی 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 انتیس سے آزاد امیدوار تاج محمد اکیس ہزار پانسو چیہ سٹھ بوٹ لے کر کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جے ایو آئی فے کے نواف زادہ ولی محمد خان پندرہ ہزار اکسو پیاسی موٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے این اے اکسو انیس لہور میں مسلمی قنون کی مریم نواز اور آزاد امیدوار شہزاد فاروق میں مقابلہ این اے کا ترسیال کورٹ میں خواجہ عاصف کا رہانہ امتیاز دار سی ٹھاکرا این اے چھپن ناول پنڈی میں شیخ رشید اور حنیف حباسی آمنے صاحب نے این اے چوہسٹھ گجرات میں چوہدری صالح حسین پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی مد مقابل این اے ایک سو انچاس میں جہانگیر ترین کا مقابلہ مالک آمی ڈوگر سے این اے دو سو اکسٹھ میں اختر مینگل عبدالغفور حیدریام میں سامنے این اے دو سو چالیس میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم رحمان اور ایمٹیم پاکستان کے سید امین الحق میں مقابل نون لیگ کے قائد نواز شریف نے مارل ٹاؤن لہور میں ووٹ ڈالا شہواز شریف نے بھی اسی حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی لہور میں ووٹ ڈالا شہمن پاکستان بی بسپارٹی بلاول گھٹو زرداری نے لڑکانہ میں حقی رائد حصہ مال کیا آصف زرداری اور اسفہ بھٹو نے نواب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا تحریک انصاف کے بریسر گوہن نے بونیر میں ووٹ ڈالا مولانا فضل الرحمن نے ڈیا اسماعیل خان میں اپنے آبائی گاہ عبدالخیل میں ووٹ کاسٹ کیا این پی کے ایمل ولی نے چار سندہ میں ووٹ کاسٹ کیا جماعت اسلامی کی سراج الحق نے لوردین میں اور سربراہ استقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے لوترہ میں ووٹ ڈالا ایمکیم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی نے عزیز آباد کے الطافت و حسین حالی سکول پولنگ سیشن میں ووٹ کاسٹ کیا نور لیگی رہنما مریم اورنزید میں بھی ووٹ اپنے حلقے میں کاسٹ کیا موسیقی